دوستو میری کہانیوں میں سامپ ایک ایسی کہانی ہے جو انسان کو حیران کر دیتی ہے کیونکہ اس کا ہیرو خود کو حضرت آدم علیہ السلام کی نہیں سامپ کی اولاد کہتا ہے اپنی پیداش کا جواز وہ آسمانی صحیفوں میں بھی تلاش کرتا ہے اور اسے قطعی نظر کہانی کا بھاؤ اور قدم قدم پر تجسس آخری وقت تک آپ کو کہانی سننے پر مجبور کر دے گا ایک بات اور میری تسلی کے لیے بتا دو مارٹر نے تضبذب کے عالم میں کہا آشا تمہیں اپنے راستے سے کیوں ہٹانا چاہتی ہے اگر اس کا جواب میں تمہیں دو بھی دوں تو تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا اس لیے کہ تم مرد ہو ہاں آلیہ میرے جواب کو سمجھ بھی سکتی ہے اور مطمئن بھی ہو جائے گی ٹھیک ہے میرے سوال کا جواب آلیہ کو دو اگر تمہارے جواب سے آلیہ مطمئن ہو گئی اور اشوک میتا والی اطلاع درست ہوئی تو میں وعدہ کرتا ہوں تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری حفاظت بھی کروں گا اور اس ملک سے باہر بھی نکال دوں گا آؤ میرے ساتھ آلیہ نے بیڈروم کے کھلے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا اپنا پرس کمرے میں ہی چھوڑ دینا پرس میں تھوڑی سی رقم اور میک اپ کا سامان ہے ریوالور نہیں ہے زہرہ نے سوفے سے اٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا میں کسی کو مارنے کے لیے نہیں اپنی جان دینے نکلی تھی بیٹھ جاؤ بیڑ پر آلیہ نے بیڈروم کا دروازہ بھیڑتے ہوئے کہا اور اگر تم کہو تو لاک کر دوں اس کی ضرورت نہیں زہرہ نے بیڑ پر نیم دراز ہوتے ہوئے کہا اب سے چند گھنٹے قبل تک میں آشا سے بے پناہ محبت کرتی تھی اتنی ہی محبت جتنی ایک محبوب اپنی محبوبہ سے کرتا ہے لیکن اس نے میرے ساتھ وفا نہیں کی شاید وہ کبھی بھی میری وفادار نہیں تھی مطلب یہ کہ وہ تم سے محبت نہیں کرتی تھی ہاں لیکن میں اس خوش فہمی میں مبتلا رہی کہ وہ میرے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی اس کا دعویٰ بھی یہی تھا وہ کہتی تھی کہ زندگی میں اس نے کئی لڑکیوں کا محبوب بنایا لیکن مجھ جیسی ان میں سے ایک بھی نہیں تھی ان لڑکیوں کے ساتھ اس کا سلوک بھی برابری کا نہیں تھا ان لڑکیوں کو وہ اپنا ملازم تصور کرتی لیکن بقول اس کے اس نے مجھے مالک بنا دیا تھا یہ کسی اتک صحیح بھی ہے وہ بظاہر میرا ہر بات مانتی تھی آشا کا جسم ہی نہیں گھر کی ہر شائع میری دسترس میں تھی اس کے باوجود بھی مجھے احساس ہوتا تھا کہ جیسے وہ مر سے کچھ چھپا رہی ہو لیکن اسے میں اپنا وہم ہی سمجھتی رہی جو کچھ وہ چھپا رہی تھی اب وہ تمہارے سامنے آ گیا آلیا نے بے چینی سے پہلے بدلتے ہوئے کہا کم سے کم الفاظ میں اپنا تھی کہا تم نے وقت بہت قیمتی ہے ظاہرہ نے مسکراتے ہوئے کہا میں اپنا لباس اتار رہی ہوں میرے بدن کا ایک 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 حصہ تمہیں مختصر انداد میں وہ کہانی سنا دے گا جو میں تمہیں سنانا چاہتی ہوں آلیا اسے کہنا چاہتی تھی کہ وہ کپڑے نہ اتارے لیکن ظاہرہ کو کپڑے اتارتے ہوئے وہ حیرت سے دیکھتی ہی رہ گئی ظاہرہ کا رنگ رخ سنگار میز کی طرف تھا اور پیٹ آلیا کی طرف چند لمحوں بعد ہی ظاہرہ اس کے سامنے برہنہ کھڑی تھی ظاہرہ کی جسم کا پچھلا حصہ کندوں سے لے کر ٹکھنوں تک ناخنوں اور دانتوں کے نشانہ سے بھرا ہوا تھا جگہ جگہ نیلے اور سرک چٹے بھی پڑے ہوئے تھے یہ یہ کیا ہے آلیا نے خود کو حیرت سے حیرت کے سمندر سے نکالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا یہ تو کچھ نہیں ہے اصل تو یہ ہے ظاہرہ نے پلڑتے ہوئے کہا اور ظاہرہ کے بدن کے سامنے والے حصے کی صورتحال پیچھے والے حصے سے بھی زیادہ خراب تھی اس کے پرے جسم پر دانتوں اور ناخنوں کے نشانات بہت نمائے تھے یہی نہیں جگہ جگہ چٹکیاں بھر کر سرک و سفید جلد کو نیلہ کر دیا گیا تھا سینے کے چاند نیلے نیلے دھبوں پر ہاتھ پھیڑتے ہوئے سسکی لے کر ظاہرہ نے کہا یہ سب کچھ تو میں برداشت کرتی رہی لیکن جب آشا نے تیز دھار چاکو ہاتھ میں تھامتے ہوئے کہا کہ وہ میرے بدن سے سرک سرک رس ٹپکا کر اپنا حلق ترک کر گی تو میں تڑپ گئی اس کی ایک ہاتھ کی گرفت سے نکلنا میرے لئے زیادہ مشکل نہ تھا کیا وہ جنونی عورت ہے آلیا نے زہرہ کے متناسب اور خوبصورت بدن سے نظریں ہٹائے بغیر کہا ہاں وہ جنون میں مبتلا ہے وہ عذیت پہنچا کر اور عذیت اٹھا کر لذت حاصل کرتی ہے میرے جسم پر موجود سارے نشانات تازہ نہیں ہیں میرے لئے خود بھی عذیت میں لذت ہے لیکن جب عذیت جان لینے کے لئے پہنچائی جائے تو اس میں لذت کہا ہوتی ہے زہرہ نے سرگوشی کے انداز میں کہا آشا کے جسم میں موجود چاکو میرے لئے فرشتہ اجل سے کم نہیں تھا اگر آشا کے نیت خراب نہ ہوتی تو میں اس کے جسم پر چاکو سے لاکیرے لگانے اور اس سے رسنے والے سرک سرک لہو کو چاٹنے کی اجازت دے دیتی اور اس کی زبان کا لمس مجھے لذتوں اور مسرتوں کے حوالے کر دیتا یہ سب کچھ کہتے ہوئے زہرہ کے چہرے پر جو اثرات ابرے تھے انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے آلیہ نے کہا تمہارا بدن دیکھنے اور تمہاری گفتگو سننے کے بعد تو میرا اندازہ یہی ہے کہ آشا بیگم کے بغیر تم بھی زندہ نہیں رہوگی تمہارا خیال غلط ہے آشا کی بیگم نے آشا کی بغیر میں پہلے بھی تو زندہ تھی آشا کے ساتھ تو میں نے صرف چند میں پڑی لکھی بھی ہوں اور میں نے زمانہ بھی دیکھا ہے میں تم جیسی لڑکی کی لڑکیوں کی نفسیات اور فطرہ سے بخوبی واقف ہوں تم ضرور واقف ہوگی زہرہ نے دبی دبی زبان میں کہا لیکن میں جنونی نہیں ہوں ہاں حسن پرست ہوں تم جیسی خوبصورت دراز کامت عورتوں یا لڑکیوں کو دیکھ کر میرے جسم کے مختلف حیصوں میں گدگدیاں ہونے لگتی ہیں اور میں تمہیں دیکھ رہی ہوں کہ تم مجھے اچھا اب کپڑے پہنو ورنہ مارٹن آ جائے گا آلیا نے سرد لہجے میں کہا وہ جانتی تھی کہ بیڈ روم میں ہونے والی گفتگو کا ایک ایک لفظ مارٹن سن رہا ہے مارٹن مرد ہے اور مجھے مردوں سے کوئی دلچسپی نہیں میں جانتی ہوں لیکن مجھے مارٹن سے دلچسپی ہے تمہارا مارٹن تمہیں مبارک ظاہرہ نے لباس پہنتے ہوئے کہا اور یوں بھی کسی کے مال کی طرف دیکھنا میں گناہ سمجھتی ہوں اور میرے ساتھ باقی باتیں ڈرینگ روم میں ہوں گی باقی باتیں اب وہاں ہوں گی جہاں میں خود کو محفوظ خیال کروں گی میں ہوتل کی ان کمروں میں خود کو محفوظ نہیں سمجھتی ظاہرہ نے مارٹن کے سامنے والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا پہلے مجھے ایسی جگہ پہنچاؤ جہاں مجھے تحفظ کا احساس ہو تمہارا ہمارے متعلق کیا خیال ہے کیا یہاں ہم پر حملہ نہیں ہو سکتا میں تمہاری نہیں اپنی بات کر رہی ہوں ظاہرہ نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا تم لوگوں پر حملہ کرنے کا شاید ابھی وقت نہیں آیا لیکن میری وجہ سے تمہیں بھی پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ مجھے ٹھیک ہے تمہارا انتظام میں کرتا ہوں اور مجھے جانی کے حوالے بلکل مت کرنا کیوں جانی کے کسی زمانے میں جانی آشا بیگم کے لیے بھی کام کرتا رہا ہے اور یہ بات بیگم شاہستہ کریم کو معلوم نہیں یہ ٹھیک ہے کہ آج کل جانی کا تلق آشا سے نہیں ہے لیکن ایسا تو نہیں کہ تم جانی کے خلاف مہد اس لیے بول رہی ہو کہ وہ آج کل ہمارے ساتھ ہے مارٹر نے ظاہرہ کی بات قطع کرتے ہوئے کہا ایسی بات نہیں اس کی تصدیق کرنے کے لیے جانی ابھی زندہ ہے اور تم جب جاہو اسے پوچھ لینا اچھا ٹھیک ہے اور تمہیں میں خود ایسی جگہ پہنچانا چاہتا ہوں جہاں آشا بیگم کے فرشتے بھی نہیں پہنچ سکتے لیکن پہلے تم مجھے یہ بتاؤ یانگ لائی میں تمہیں یانگ لائی آشا بیگم اور سرکاری افسران وغیرہ کے بارے میں سب کچھ بتا دوں گی پہلے تم مجھے اس جگہ پہنچا دو جہاں آشا بیگم کے فرشتے بھی نہ پہنچ سکیں ابھی نہیں ہم لوگ یہاں سے رات کو نکلیں گے مارٹر نے ظاہرہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا آلیا بھی ہمارے ساتھ ہوگی نہیں آلیا یہی رہے گی تاکہ میرے آدمی رابطہ کریں تو انہیں جواب مل سکے مارٹر نے کہا اور اب تم یہ بتاؤ کہ پروفیسر راہیل کہاں ہے اتنے اہم سوال کا جواب میں یہاں کیسے دے سکتے ہوں اس سوال کے جواب کے بعد تو میں تمہارے لئے بلکل بیکار ہو جاؤں گی اور پھر ممکن ہے کہ وہی سلوک تم میرے ساتھ کرو جو آشا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے پروفیسر راہیل کے علاوہ جو اطلاعات میں دے چکی ہوں پہلے تم انہیں کی تصدیق کر لو اور اچھی طرح متمن ہو جاؤ پھر ہم یہاں سے اس سمجھ چلیں گے جہاں راہیل ہے اور میں اس سفر میں تمہارے ساتھ رہوں گی مارٹر نے آلیا کمال کی طرف یوں دیکھا جیسے پوچھ رہا ہو کہ اب کیا کریں لیکن تم تو آشا سے پوشیدہ رہنا چاہتی ہو ہاں ٹھیک ہے لیکن جب میں تم لوگوں کے ساتھ سفر کروں گی تو آشا مجھ پر ہاتھ ڈالنے کی گلتی نہیں کرے گی زہرہ نے کہا آشا یا اس کے پالتو کتے بھی اس سمجھ سفر کریں گے جہاں ہم جائیں گے لیکن میرا خیال ہے کہ انہیں نکلنے میں ابھی دے لگے گی کیونکہ آشا بیگم ایک معاملے میں پھنسی ہوئی ہے اگر ہم لوگ یہاں سے ایک دو دن میں نکل چلیں تو بہتر ہوگا یہ ضروری تو نہیں کہ ارہیل کسی ایک ہی جگہ قیام کرے اور وہ وہاں سے کسی اور طرف بھی تو جا سکتا ہے آشا کا خیال ہے کہ اس سے زیادہ محفوظ جگہ راہیل کے لئے اور کوئی نہیں اس لئے وہ وہاں سے کہیں اور نہیں جائے گا میرا اپنا خیال بھی یہی ہے یہاں سے ہماری منزل کتنی دور ہے اس سوال کا جواب بھی میں فیلحال نہیں دے سکتی اس کے بعد مارٹن نے کوئی اور سوال نہیں کیا انٹرکام پر تین آدمیوں کے کھانے کا آرڈر دینے کے بعد اس نے آلیا کمال کو اشارہ کیا کہ زہرہ کو بیڈ روم میں لے جائے آلیا نے اس اشارے پر عمل کرنے میں دیر نہیں لگائی اور ان دونوں کے کمرے سے جاتے ہی مارٹن نے رسیور اٹھا کر کان سے لگایا اور کسی کے نمبر ڈائل کرنے لگا پاکستان کے طریقی مقامات کی سیر کے لئے غیر ملکی سیاہوں کے لے کر جب پاکستان ٹرائزم ڈویلپیمنٹ کارپوریشن کی لمبی سی بس دفتر کے سامنے سے روانہ ہوئی تو آشا بیگم کا محافظ نمبر ایک اس جگہ سے باہر آ گیا جہاں چھپ کر وہ بس میں سوار غیر ملکی سیاہوں کا جائزہ لے رہا تھا اس کی کار آندھی اور طفان کی طرح گلشن اقبال کی طرف اڑی جا رہی تھی وہ جلد از جلد آشا بیگم تک پہنچنا چاہتا تھا بس روانہ ہو گئی ڈرینگ روم میں داخل ہونے کے بعد آشا بیگم پر نکاح پڑھتے ہی محافظ نے کہا یا انگلہ اپنے تین ساتھیوں کے ساتھ بس میں سوار ہے اور ان میں کوئی مقامی بھی ہے نہیں اس کے تینوں ساتھی چینی یا جا پانی ہیں اور ان میں سے کسی کو تم نے پہلے دیکھا ہے نہیں محافظ نے کہا اور ان کے روئے سے لگتا تھا کہ جیسے وہ اس شہر میں نئے نئے آئے ہیں اور یہ تو تم نے معلوم کر لیا ہوگا کہ بس کس روڑ سے اور کہاں کہاں جائے گی بس نیشنل ہائیوے سے مہن جوڑر تک جائے گی کتنے دنوں کا ہے یہ ٹور دس دن کا اور پہلے بھی ختم ہو سکتا ہے اور دو ہفتے کا بھی ہو سکتا ہے محافظ نے کہا اور بس کی پہلی مندل چوکنڈی کے مقبرے ہیں اس کے بعد بھمبور تھٹھا میں سیاہ ایک دن اور ایک رات گزاریں گے خنجر جیل کے کنارے پر بھی قیام رہے گا حیدر آباد کا قیام تین دنوں کا ہے اور پھر آخری مندل کی طرف روانگی ہوگی یہ کافلہ سیون میں بھی رکے گا باقی دن مہن جوڑ رو اور اس کے اطراف و اکناف میں گزارے جائیں گے یہ اچھا ہوا کہ یانگلائی نے پاکستان ٹوریزیم ڈیویلپیمنٹ کی بس میں سفر کرنے کا فیصلہ کیا اب ہمارے پاس کسا وقت ہے اور بس میں ہمارے دو آدمی ہاں ایک ڈرائور اور ایک گائیڈ محافظ نمبر ایک نے کہا اور ان دونوں میں سے ان دونوں سے میں نے انٹلی جن سے بیورو کی افیسر کی اصیح سے بات کی یہ تم نے بہت اچھا کیا اب وہ زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے آشا بیگم نے کہا اب تمہارا کام ختم ہوا بنگلے کا خیال لکھنا مارٹن ان دنوں ان دنوں بلکل بولا ہو رہا ہے اور کہیں وہ کوئی ایسی عرکت نہ کر بیٹھے کہ اسے سنبھالنا مشکل ہو جائے ٹھیک ہے لیکن کیا آپ کی واپسی کا امکان نہیں میں کسی وقت بھی آ سکتی ہوں پارٹی کی جو میٹنگ انتخابات کے سلسلے میں ہو رہی ہے وہ دیر تک بھی چل سکتی ہے میں بیگم شاہستہ کو تھوڑا سا سبق بھی دینا چاہتی ہوں اس کتیاں نے میری توجہ کو منقسم کر دیا ہے دار الامان کے نگران کا مسئلہ ابھی تک خال نہیں ہوا آردی طور پر میں نے کلسوم کو لگایا ہے لیکن کلسوم میں انتظامی سرائیت بلکل نہیں ہے اس سلسلے میں صبح آپ نے میٹنگ بھی تو کی تھی ٹھیک ہے لیکن کیا آپ کی واپسی کا امکان نہیں میں کسی وقت بھی آ سکتی ہوں پارٹی کی جو میٹنگ انتخابات کے سلسلے میں ہو رہی ہے وہ دیر تک بھی چل سکتی ہے تین عورتوں کے نام سامنے آئے ہیں لیکن ان میں سے ایک بھی میرے مطلب کی نہیں ہے دار اور امان کو میں انتخابات میں بھی استعمال کرنا چاہتی ہوں یہاں کی لڑکیاں میرے بہت کام آئیں گی آشا بیگم نے کہا خیر یہ میرے مسئلے ہیں تم جاؤ نمبر ایک کے جانے کے بعد آشا بیگم نے کسی کے نمبر ڈائل کیے اور دوسری طرف سے بولے جانے کا انتظار کرنے لگی ہیلو ہیلو دوسری طرف سے کسی مرد کی آواد ابری جانی بول رہا ہوں تمہارے زندہ رہنے پر مجھے کوئی حیرت نہیں آشا بیگم نے تنظیہ انداز میں کہا دیکھئے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ میرے اس نمبر پر کال نہ کیا کریں لیکن آپ اس وقت نمبر والے بنگلے پر نہیں ہے اور یہ بات میں اچھی طرح جانتی ہوں آشا بیگم کا لہجہ روکھا اور سر تھا تم یہ بات اچھی طرح جانتے ہو کہ تم نے اگر میرا کام نہیں کیا تو کیا میں تمہیں بتباہ کر سکتی ہوں اور تم کو کسی کو مو دکھانے کے قابل بھی نہیں رہو گے اس سلسلے میں ہمارے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا اور تم معاہدے کی خلاف وردی میں پہل کی ہے میں سمجھا نہیں اتنے بولے نہیں ہو تم دار الامان پر چھاپا تمہارے کہنے سے ہی ڈالا گیا ہے اور مجھے چھاپے کی خبر کے ساتھ ہی تمہارا خیال آیا تھا لیکن مجھے امید نہیں تھی کہ تم معاہدے کی خلاف وردی کرو گے خیر اب جو کچھ میں کہا رہی ہوں وہ گوھر سے سنو مجھے مارٹن کی سرگرمیوں کی اطلاع دیتے رہو اور تم نے اسے پہلے اس سلسلے میں جو کچھ بتایا تھا وہ صحیح تھا اور اس سلسلے کو جاری رکھو تاکہ کسی مرحلے پر بات کھول جائے تو وہ مجھے گھرک کر دے تمہیں گھرک کرنے کا نیک کام سوائے میرے اور کوئی نہیں کر سکتا آشا بیگم نے کہکہ لگاتے ہوئے کہا مارٹن سے میرا رابطہ منتقے ہو گیا ہے یہ بھی ممکن ہے کہ ایسا اس نے جان بوجھ کر کیا ہو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا مارٹن اس مرحلے پر تم سے دشمنی مول نہیں لے گا تم نے دو دن پہلے ہی اسے راہیل کے سلسلے میں جو اطلاع دی ہے وہ تمہارا اعتماد بحال کرنے کے سلسلے میں کام آگئی تم مجھ سے ملے نہیں ورنہ میں تمہیں روک دیتی اب مجھے کیا کرنا ہے ان دنوں مارٹن کے شہر میں کئی ٹھکانے ہیں اور ان میں سے شاید تم بھی واقف ہو ان ٹھکانوں میں سے کسی ایک میں زہرہ موجود ہے میں چاہتی ہوں کہ تم اسے وہاں سے نکالو وہ میرے بہت کام آئے گی میرا تو خیال تھا کہ زہرہ آپ کے کہنے پر ہی مارٹن سے مل گئی ہے تم اپنے خیال کو اپنے پاس ہی رکھو مارٹن بیوکوف کا بچہ نہیں ہے آشا نے کہا خیر اب میں فون رکھ رہی ہوں کل اس وقت مجھے یہ اطلاع مل جانی چاہیے کہ زہرہ تمہاری تحویل میں ہے ورنہ تمہاری خرید کی زمانت کم از کم میں تو نہیں دے سکتی لیکن آپ میری جانی کی بات ادھولی ہی تھی کہ آشا بیگم نے سلسلہ منتقے کر دیا آشا نے چند لمحے بعد ایک نمبر آرڈ ڈائل کیا دوسری طرف سے ابرنے والی آواز بھاری اور بہت کرخت تھی ہیلو کون بولتا ہے کیا رہا اشوک میتا کا آشا نے اپنا نام بتائے بغیر پوچھا آج رات ہو جائے گا جو بھی ہونا ہے اس چکسر اپنے لہجے کو نرم بنانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا اور وہ کچھ بتانے کے لئے تیار نہیں ہے ابھی اس کے جسم کو ہاتھ بھی نہیں لگایا گیا لیکن میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ تشدد برداشت نہیں کر سکے گی یہ بات ذہن میں رہے کہ وہ جاسوس ہے اور اس کا چند غیر ملکیوں سے بھی تعلق ہے سب ٹھیک ہو جائے گا آپ پروانہ کریں دوسری طرف سے کہا گیا میں چند دنوں کے لئے باہر جا رہی ہوں آشا نے کہا اب مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کرنا مجھے یقین ہے کہ جو کچھ میں چاہتی ہوں تم وہی کروگے آپ فکر نہ کریں اور جن افسران نے اسے رگرستار کیا ہے وہ وہی کریں گے جو آپ چاہتی ہیں اور یوں بھی وہ کوئی بے داغ آدمی نہیں ہے اس کا ریکارڈ پہلے ہی خراب ہے چونکہ وہ سروس میں تھا اس لیے اس پر ہاتھ ڈالتے ہوئے سوچنا پڑتا تھا اب پکڑ ہی لیا ہے تو بس ٹھیک ہے آشا بیگم نے کہا اور رسیور رکھ دیا رات کے تقریباً آٹھ بجے تھے جب آشا بیگم گلشنی اقبال کے منگلے سے اس مقصود کار میں باہر آئی جسے وہ خاص موقعوں پر ہی نکالتی تھی جیسے ہی کار مین روڈ پر آئی اس نے رفتار میں اضافہ کر دیا وہ فیڈرل بی ایریا کی طرف جا رہی تھی مارٹن کے بارے میں جو کچھ اشوک میتہ نے بتایا ہے آشا نے سوچا اور اس سے تو یہی پتا چلتا ہے کہ مارٹن پروفیسر کو حاصل کرنے کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہے یا انگلائی اور مارٹن دونوں ہی خطرناک عزائم رکھتے ہیں اگر یہ لوگ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو گئے تو پھر کسی کے ہاتھ کچھ نہیں لگے گا ان دونوں سے بہتر تو حکومت کے وہ افسران ہیں جو پروفیسر کو اپنی تحویل میں لینا چاہتے ہیں لیکن وہ پروفیسر کی مرضی کے خلاف اسے کوئی کام لینے کے بارے میں سوچتے بھی نہیں اس لئے بہتر یہی ہے کہ حکومت کے افسران کے ساتھ آون کیا جائے اگر رہیل یانگلائی اور مارٹن سے محفوظ رہے گا تو پھر کسی وقت بھی اسے اپنے مفادات کے حق میں استعمال کیا جا سکتا ہے بال دیوتا کے سونے کے مجسمے کی تلاش مارٹن کو یہاں تک لے آئی ہے آشا نے دائیں طرف کارن کو ٹرن دیتے ہوئے سوچا یانگ بھی سرج کا پجاری ہے اور اس سرج کا جو کائنات کا دل ہے تمام سیارے سرج ہی کے گرد گھومتے ہیں بابلو نینوہ مصر شام ترکی عراق اور ایران ہمیں نہیں بال کے پجاری چین جاپان اور ہندوستان میں بھی ہیں سرج کے پجاری بال کے پجاری بھی ہیں یانگلائی بال کا مجسمہ تو حاصل نہیں کرنا چاہتا لیکن دھرتی ماں کے سینے میں چھپے ہوئے خزانے حاصل کرنا چاہتا ہے اگر یہ ممکن نہ ہوا تو پھر وہ کسی بھی ترقی یافتہ ملک کے ہاتھوں پروفیسر اہیل کو فروخت کر دے گا بس یہی کچھ مارٹن بھی کر سکتا ہے پروفیسر اہیل کے خریدار ناغ دیوتا کو پوجنے والے ملک ہی نہیں زمین کے سینے سے سونا تیل اور دیگر قیمتی دھاتیں نکالنے میں دلچسپی رکھنے والے ممالک بھی ہیں پروفیسر کی مغفی صلاحیتوں کا خریدار تو ہر ملک ہو سکتا ہے تو وہ ہمارا ملک ہے یا آشا بیگم کا کیونکہ آشا بیگم بھی اس ملک کی بیٹی ہے حکومت جو کام پروفیسر سے لینا چاہتی ہے وہی وہ آشا کے لیے بھی کر سکتا ہے اور حکومت کے لیے کیے گئے کام سے فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے کار کی رفتار جتنی تیز تھی اس سے کہیں زیادہ تیزی سے آشا کا ذہن کام کر رہا تھا وہ رات ایک بجے تک مصروف رہی رات سوہ بارہ بجے وہ جیم خانہ کلب سے نکلی تھی کی کئی بیگمہ سے اس نے یہی ملاقات کی اور ان میں سے بیش ترکہ تعلق دارالامان کی انتظامی کمیٹی سے تھا وہ دوبارہ گلشن اقبال والے بنگلے پر ہی پہنچی تھی بنگلے سے اس نے محافظ نمبر ایک کو فون کر کے صبح کے سلسلے میں ہدایات دی تھی آشا شہر چھوڑنے سے قبل اپنے دو آدمیوں کو یانگ لائی اور اس کی پارٹی کی پیچھے روانہ کرنا چاہتی تھی شہر کے جن تین شریف صورت اور پڑے لکھے بدماشوں کا اس نے انتخاب کیا تھا وہ آشا کے اشارے پر جہنم میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار رہتے تھے اسے یقین تھا کہ وہ تینوں یانگ اور اس کے ساتھیوں پر ہر طرح سے بھاری رہیں گے صبح دس بجے نمبر ایک نے اسے اطلاع دی کہ وہ دونوں روانہ ہو گئے ہیں جس وقت نمبر ایک کا فون آیا وہ ناشتہ کر رہی تھی فون بند کرنے سے پہلے اس نے نمبر ایک سے کہا تھا کہ فوراں اس کے پاس آئے نمبر ایک نے پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگائی اس نے کہیں قریب ہی سے آشا کو فون کیا تھا مارٹن کے بارے میں کیا رپورٹ ہے نمبر ایک جب اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا تو آشا نے پوچھا پتا چلا کہ وہ یہاں سے کب روانہ ہو رہا ہے جانی کے کہنے کے مطابق آج کسی وقت اس کے دو آدمی روانہ ہو رہے ہیں اور وہ لوگ نیشنل ہائیوے سے ہی یانگ لائی تک پہنچے گے جبکہ وہ خود سپر ہائیوے سے ہیدرہ با جائے گا تنہا نہیں آلیا اور زہرہ اس کے ساتھ ہوں گی نمبر ایک نے کہا جانی کہہ رہا تھا کہ وہ خود بھی ان کے ان کے ساتھ جانے کی کوشش کرے گا اور اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ زہرہ نے اسے سب کچھ بتا دیا آشا نے خود کلامی کے انداز میں کہا اور جانی مارٹن کے ساتھ نہ جائے تو بہتر ہے ورنہ وہ کسی بھی مصیبت میں گرفتار ہو سکتا ہے مارٹن اس کی طرف سے مشکوک ہو گیا ہے اور یہ بات جانی کو معلوم ہے میں جانتا ہوں خانم یہ بات جانی نے مجھے خود بتائی نمبر ایک نے کہا لیکن وہ کہتا ہے کہ جو کام مارٹن اس سے لینا چاہتا ہے میں جانتی ہوں آشا نے کہا اور اس کے دو ساتھی اور ہیں مارٹن مجھے شہر میں روکنے کے لیے ان دونوں سے کلفٹن والے بنگلے میں دھماکہ کرا سکتا ہے مارٹن شہر چھوڑنے سے قبل میرے بنگلے میں دھماکہ کی خبر سننے کی کوشش ضرور کرے گا میرا خیال ہے کہ یہ کام وہ جانی کے دونوں ساتھیوں کے علاوہ کسی سے نہیں لے گا اس لیے کہ جانی سے کہو کہ وہ بجائے مارٹن کے ساتھ جانے کے کوشش کر کے اپنے دونوں ساتھیوں کو لے کر دو چار دن کے لیے کہیں گائب ہو جائے اس نے دو بجے فون کرنے کا وعدہ کیا ہے تم اس کے فون کا انتظار مات کرو آشا بیگم نے دیوار گیر گھڑی کی طرف نگاہ ڈالتے ہوئے کہا اور اس وقت وہ بیگم شاستہ کے کریم کے گھر مل سکتا ہے اور کسی طرح تم خود اس سے ملاقات کر کے میرا پیغام اس تک پہنچا دو اور اسے کہنا کہ اس کی جو امانت میرے پاس ہے وہ میں واپسی پر اسے کے حوالے کر دوں گی اور یہ بھی کہ میں وعدہ وفا کرنے کی آدھی ہوں آج ایک بجے ان تینوں کو مارٹن نے ہوتل پر بلائے ہے نمبر ایک نے دھیمی آواز میں کہا مارٹن نے لازمی طور پر دھماکے کے پروگرام پر عمل کرنے کا حکم دینے کے سلسلے میں ہی انہیں بلائے ہوگا لیکن وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہوئے دھماکہ کیسے کر سکتے ہیں یہ بیوکوفی کا سوال ہے آشا نے مسکراتے ہوئے کہا ہمارے بنگلے کے آگے سے گزرتی ہوئی کار سے ایک دو پاؤنڈ کا بم بنگلے کے اندر پھینکنا زیادہ مشکل نہیں ایسے بم بہت بہت سے ہیں جو پین نکالنے کے چار پانچ سنکر بعد پھٹ جاتے ہیں بم کا معمولی سا دھماکہ بھی مجھے دو چار دن کے لیے شہر رکنے پر مجبور کر سکتا ہے اور پہلے تو وہ مجھے دہشت ادا کرنے کے لیے دھماکہ کرانا چاہتا تھا اور اب مجھے شہر میں روکنے کے نیت سے ایسا کرے گا یہ کام تو میں خود بھی کر سکتا ہوں نہیں یہ کام وہ خود نہیں کرے گا آشا بیگم نے سوچ میں ڈوبی ہوئے لہجے میں کہا اس کام میں موقع پر پکڑے جانے کا خدشہ اور خطرہ ہر آن مجود ہوتا ہے اور ایسے وقت مارٹن کسی صورت میں یہ خطرہ مول نہیں لے گا اب تم زیادہ بیعث مت کرو بس جانی تک میرا پیغام پہنچا دو اسے کہنا کہ ایک بجے وہ مارٹن سے ملاقات ضرور کرے لیکن اس کے بعد اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ غائب ہو جائے ٹھیک ہے میں جانے سے مل کر یہ بات کر لیتا ہوں نمبر ایک نے کہا تم چاہو تو کسی نہ کسی انداز میں مارٹن کو یہ تاثر بھی دے سکتے ہو کہ جانی اور اس کے دونوں ساتھی اغواہ ہو گئے ہیں اور یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے آشا بیگم نے کہا تم مارٹن کو کہیں سے بھی فون کر کے بتا سکتے ہو کہ جانی اور اس کے دونوں ساتھی میرے قبضے میں ہیں اور انہوں نے سب کچھ بتا دیا ہے میرا خیالہ کہ اس وقت یہ اطلاق خود اس کے لئے کسی بامد ماکے سے کم نہیں ہوگی میں کوشش کروں گا نمبر ایک نے کورسی سے اٹھتے ہوئے کہا میں اب آپ سے کہاں مل سکوں گا اب تو مجھے بھول جاؤ جب ضرورت ہوگی تو میں خود تم سے رابطہ کر لوں گی نمبر ایک کے جانے کے بعد آشا بیگم چاندل میں بیٹھی رہی اور پھر کہیں جانے کی تیاری میں مصروف ہو گئی وہ مارٹن سے پہلے ہیدر آباد پہنچنے کے بارے میں گوھر کر رہی تھی راہیل اور نشین کئی دنوں سے سیون دادو مہن جودڑو اور لارکانہ کے درمیان کٹیوی پتانگ کی طرح ڈول رہے تھے نشین کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ راہیل ان اطراف میں کیوں گھوم رہا ہے نشین کے اسرار کے باوجود راہیل ہیدر آباد میں رکنے پر تیار نہیں ہوا تھا اور پہلے تو راہیل نے دادو کو اپنا مرکز بنایا اور پھر اچانک کہ اس نے لارکانہ چلنے کی بات کی لیکن لارکانہ میں اس نے دو دن سے زیادہ نہیں گزارے اور تیسری صبح وہ مہن جودڑو کے لیے روانہ ہو گیا مہن جودڑو پہنچنے کے بعد نشین کو یوں محسوس ہوا جیسے راہیل ہشاش بشاش ہو گیا ہو لیکن اس کے چیرے پر سکون کے اثار زیادہ دیر نہیں رہے کار سے اتر کر اس قدیم شہر کی سیر کرتے ہوئے راہیل نے بتایا کہ وہ یہاں کئی بار آ چکا ہے ان اطراف میں پہنچ کر اسے سکون بھی ملتا ہے اور بے کلی کا احساس بھی بار بار ہوتا ہے اس نے یہ بھی کہا کہ اس بار اسے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے وہ یہی کہیں کھو جائے گا اگر ہم یوں ہی گھومتے رہے تو واقعی تم کھو جاؤگے نشین راہیل کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا میرا خیال ہے کہ اب ہم لوگ مشکوک ہو گئے ہیں ڈاکوں کے جو گروہ ان علاقوں میں دندناتے پھر رہے ہیں ان میں سے کوئی ایک کسی بھی وقت اگر ہماری ترمتوجہ ہو گیا تو پھر اس انداز کی باتیں مت کرو ہمارے پاس کیا ہے جو ڈاکوں ہم سے لے لیں گے راہیل نے نشوین کی بات کتا کرتے ہوئے کہا تم سے تو خیر وہ کچھ نہیں لے سکتے لیکن میرے پاس تو عزت ہے اگر وہ انہوں نے لوٹ لی تو میں کہیں کی بھی نہیں رہوں گی بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ اس علاقے سے نکل چلیں آج کی رات دادو میں گزاریں اور کل حیدر آباد پہنچ جائیں نہیں کل کی راتوں میں دادو اور مہن جوڑرو کے درمیان واقعہ کسی جنگل میں گزارنا چاہتا ہوں جنگل میں لیکن کیوں آج تیج چاند کی تیرا تاریخ ہے راہیل نے خود کلامی کے انداز میں کہا کل چودویں کا چاند زمین کے گوشے گوشے پر اپنے نور کی بارش کر رہا ہوگا اور اس بارش میں نہائے ہوئے مجھے ایک مدت ہو گئی ہے دور دور تک پھیلے ہوئے کھولے جنگل میں درختوں کے درمیان چاندنی کی پھوار جب میرے بدن پر پڑے گی تو میری روڈ رکس کرنے لگے گی تم نہیں جانتی اس موسم کی یہ رات ہم سانپوں کی ملن کی رات ہوتی ہے چاندنی کی فرحت بکش پھوار اور ہم دیوانہ وار ایک دوسرے سے ملتے ہیں مدہوشی کے عالم میں مچلتے ہیں رکس کرتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کے اندر سمانے کا ملتید ہو جاتا ہے نوشین راہیر کو یوں دیکھ رہی تھی جیسے وہ اچانکی پاگل ہو گیا ہو اور وہ اسے اس انداز کی گفتگوک سے روکنا چاہتی تھی لیکن کوشش کے باوجود بھی اس کی دبان سے ایک لفظ بھی ادا نہیں ہوا اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اس کی دبان کو تالو سے چپکا دیا ہو چاند کا چہرہ ہماری زندگی بکش اور مسرت اگی عمل میں مزید کھل جاتا ہے اور وہ خود بھی جھومنے اور مسکرانے لگتا ہے چاند نے اپنا بے داگ آنچل ڈال دیتی ہے تاکہ جنگل میں موجود دیگر مخلوق کی نگاہ ہم پر نہ پڑے درختوں اور پودوں کو جوش نہ آئے اور ہواوں کے نرموں نادک جھونکے جوشی رکابت میں توفان کے روپ نہ دھار لیں جب ہم تسلسل حیات کا سامان کر لیتے ہیں تو پھر چاند نے ہمیں گسل دیتی ہے ہمارے بدن سے اٹھنے والی حیات حیات بکش خوشبو فضاء کو مطر کر دیتی ہے ہم جھومتے اور سہر انگیز نگمے گانے لگتے ہیں ہمارے انگ انگ سے مستی اور سرشاری پھوٹنے لگتی ہے اور پھر چاند افہ کے اس پار پہنچنے کے لیے آہستہ آہستہ روانہ ہو جاتا ہے اس کے قدموں کی مدر چاپ ہمیں اپنے وجود کا احساس دلاتی ہے اور ہم اپنے اپنے گھروں کی سمت دور پڑتے ہیں کہ کسی کی نگاہ بد ہمارے وجود کو میلہ نہ کر دے میرا خیال ہے نوشین نے خود پر کابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تم اس اندارت کے گفتگو نہ کرو تو بہتر ہے ان اطراف میں مجھے اپنے اصل وجود کے خوشبو آتی ہے وہ خوشبو جو صدیوں پر محیط ہے راہیل نے نوشین کی بات کو سنی ان سنی کرتے ہوئے کہا ممکن ہے کہ کل شب چاند اس کی خوشبو کو بھی چاندنی کے حوالے کر کے مجھ تک پہنچا دے اس وجود کی خوشبو جو میرے وجود میں میری روح کا حصہ ہے میں میں ہوں تمہارے وجود کا حصہ نوشین نے یہ بات ایسے کہی جیسے تیر پانی کے بہاؤ نے بند توڑ دیا ہو میری روح تمہاری روح کا نصف ہے ایسا نصف جسے تم جدا کروگے تو ہم دونوں ہی آدھے رہ جائیں گے اور ادھورا ہو جانے کے بعد ہمارا زندہ رہنا ممکن نہیں رہے گا میں تمہارے ساتھ زندہ اور مرنا چاہتی ہوں اس کے علاوہ میں موت کا تصور مت کرو یہاں زندگی رکس کرتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے زندگی میری زندگی اور کل کی رات شاید ہمارے ملن کی رات ہو صدیوں کی جدائی کل رات ویسال کا پیغام دینے والی ہے چاندنے کی مرمری باہیں ہمارے منڈپ ہوں گی اور کچھ نہیں نوشین نے چیخنے والے انداز میں کہا یہ کیا بکواس ہے اب خیاموش رہو اب ہم یہاں سے بلکل نہیں رہیں گے بلکل نہیں بس واپس چلو نوشین نے رہیل کا بودھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہا آو میرے ساتھ یہ علاقہ خطرناک ہے اور میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں اب ہماری واپسی بہت ضروری ہو گئی ہے مجھے کہاں واپس لے جاؤ گی دشمنوں کے درمیان رہیل نے پھنسی پھنسی آواد میں کہا اور یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا دم کھوٹ رہا ہو میں واپس نہیں جاؤں گا میری واپسی کا وقت ابھی دور ہے نہیں دور نہیں ہماری واپسی کا وقت یہی ہے اور ہم ابھی اور اسی وقت یہاں سے جائیں گے کہاں کہاں جائیں گے ہیدر آباد سیدھے ہیدر آباد نہ میں یہاں رکنے کے موڑ میں ہوں اور نہ تمہیں رکنے دوں گی کیا تمہیں ہدایت مل گئی ہے مجھے واپس لانے کی کیا مطلب میں سمجھی نہیں کون ہدایت دے گا مجھے اور یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو کون ہدایت دے سکتا ہے مجھے مجھے